بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احباب زیوکار ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ سامین محترم آج کی ویڈیو ملبیری کے حوالے سے ہے سامین محترم کچھ کٹنگ جو ہے وہ میں نے فروری کے سٹارٹ میں لگائی تھی اور ان کو گرافٹ کر کے لگایا تھا اور ان کا ریزلٹ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ ایک کلم ہے چھوٹی سی اور اس پر سامین محترم یہ دیکھ لیں فروٹ بھی آیا ہوا ہے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے یہاں پر سامین محترم جو ہے گرافٹ کیا تھا اس کو وی گرافٹ کیا تھا اور سامین محترم یہ میں نے بہت ساتھی نرسری تیار کی ہے اس مرتبہ دیسی ملبیری کے اوپر جو ہے وہ آنکھ لگاتی تھی ہائیبرڈ ملبیری کی تو وہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بھی گرافٹڈ ہے اور یہ بالکل سامین محترم جو نئے لیف نکالنے والی ہے کلم اور یہ بھی سامین محترم آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سبھی کلمیں جتنی بھی میں نے گرافٹ کی تھی وہ ماشاءاللہ سے زیادہ تر سکسس ہو چکی ہیں بہت کم جو کلمیں ہیں ان سے مجھے جو ہے وہ ڈرائی ہوئی ہیں وہ اور یہ دیکھیں سامین محترم یہ دیسی ملبیری تھی یہ دیکھیں اس پر فروڈ بھی آیا ہوا ہے اس کو ہم نے سامین محترم اس آنکھ کو نہیں چلنے دینا بلکہ یہ جو اوپر ہم نے گرافٹ کی ہے اس کو چلنے دینا ہے تو سامین محترم آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ملبیری کے پہو دے تیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کی دیسی کلمیں لے کر ان کو اسی وقت گرافٹ کر کے آپ لگا سکتے ہیں یہ میں نے کالین کا پولیتھین اوپر سے ریموو کیا ہے اور یہ بڈ بلکل تیار ہے شوٹنگ کے لیے یہ دیکھ لیں یہ کتنے بڑے بڈ ہو چکے ہیں یہ بھی برانچز کا آپ کلموں کا سائز دیکھ لیں صرف چھے انچ سے کوئی برانچ بھی جو ہے کوئی بھی کلم بڑی نہیں ہے چھے انچ کے قریب میں نے ان کلموں کا سائز رکھا ہے اور اوپر سے میں نے ان کو سبی کو گرافٹ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے مجھے یہ میں نے پہلی مرتبہ یہ کام کیا ہے کلمیں گرافٹ کرنے کا پہلے بھی میں نے پودے گرو کر کے ان کو بعد میں گرافٹ کرتا تھا لیکن اس مرتبہ میں نے سوچا کہ ان کو ساتھ ہی جو ہے وہ گرافٹ کر دیتے ہیں تو اس سے سامین محترم بہت اچھا ریزلٹ ملا آپ بھی ملبیری کی پودے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے گرافٹ کر کے ایزی لی سامین محترم آپ جو ہیں وہ ہائی برڈ پودے تیار کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ